جمہو کشمیر پولیس کی دو بارڈر بٹالینز جمہو سنبھاگ کے لیے اور دو بارڈر بٹالینز کشمیر سنبھاگ کے لیے ان کے لیے ریکروٹمنٹ ہونا تھا ریکروٹمنٹ کا سلسلہ اکتوبر 2019 میں شروع ہوا جب فارم لگے اور اس کے بعد مارچ 2020 میں ماف کیجئے گا اکتوبر 2019 میں فارم نکلے اور اس کے بعد مارچ 2020 میں اس کے لیے فیزیکل ہوا فیزیکل ہونے کے بعد اس کے دو اور سٹیجز باقی تھے ایک سٹیج میں اس بارڈر بٹالینز کے لیے ریٹن اگزائم ہونا تھا اور ریٹن اگزائم کے فوراں بعد میڈیکل ٹیسٹ ہونا تھا اب ریٹن اگزائم اور میڈیکل ٹیسٹ یہ دو چیزیں باقی تھیں ان دو چیزوں کے چکر میں ابھی تک بارڈر بٹالینز کی ریکروٹمنٹ کی جو ایکسسائز ہے مکمل نہیں ہو پائی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بارڈر بٹالینز کے ایسپیرنٹس جو ہیں وہ روز آپ کو جمبو میں کبھی کسی جوگ پر کبھی کسی جگہ دھرنا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آج میری جانکاری کے مطابق وہ پور نیشنل کانفرنس کے پروینشل پردھان اور بھارڈنتہ پارٹی کے اس سمیے کے نیتا دیویندر سنگرانہ کے دروازے کے اوپر تھے وہاں پر جا کر انہیں پتا چلا کہ اس وقت دیویندر سنگرانہ جمبو میں نہیں ہے دکھی ہو کر وہ وہاں سے مڑ آئے لیکن جب میں انہیں ان سے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسس 2019 میں شروع کیا گیا اکتوبر 2019 میں مارچ 2020 میں جس کے فارم ہم لوگوں نے بھرے جس ریکروٹمنٹ کو سات اٹھ مہینے میں کمپلیٹ ہونا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ مارچ 2020 میں کوویڈ 19 جب آیا اس کے قارن لوگ ڈاؤن لگا لوگ ڈاؤن لگنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک لمبے سمیتہ کے ریکروٹمنٹ کوویڈ کی ویسے نہیں ہو پائی اب کوویڈ کو ختم ہوئے بھی ایک لمبا وقت ہو چکا ہے کوویڈ کے کیسز جمہو سنبھاگ میں کشمیر سنبھاگ میں کم ہیں حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کیسز کے بڑھنے کا ٹرینڈ بھی نظر آنے لگا ہے لیکن بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو سنبھاگ میں کیسز کم ہیں ریکروٹمنٹ یہاں پر فیزیکل مارچ میں ہوا ہے جب ہم کشمیر کا میں نے ریکارڈ چیک کیا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ جولائی 2021 میں اب اس کا ریٹن ایگزیم ہونا ہے اور ریٹن کے بعد میڈیکل ہونا ہے نہ ہی ریٹن ایگزیم اس کا ہو رہا ہے نہ میڈیکل ہو رہا ہے اس کے بعد جب میں نے کوشش کی کہ معلوم کریں آخر کار بارڈل بٹیلن کے ساتھ دکت کیا ہے پریشانی کیا ہے کیوں نہیں امتیان ہو رہا ہے تو جانکار سوترو نے مجھے یہ بتایا کہ اس ریکروٹمنٹ کو لے کر کچھ ایک کلیریفیکیشن جب مکشمیر پولیس ویباگ کو چاہیے تھی اس کلیریفیکیشن کے لیے لکھت روپ میں ایک چٹھی لیفٹنٹ گورنر منوچنہ کے دفتر بھیجی گئی ہے فائل لیفٹنٹ گورنر منوچنہ کے دفتر میں ہے جب تک اس پر کلیریٹی کے ساتھ ہمیں لیفٹنٹ گورنر کے دفتر سے کوئی آدیش نہیں آتا تب تک یہ ریکروٹمنٹ مکمل نہیں ہو پائے گی ہم تیار ہیں ریٹن ایمتیان کرانے کے لیے ہم تیار ہیں میڈیکل کرانے کے لیے لیکن پہلے وہ کلیریفیکیشن آنا ضروری ہے وہ کلیریفیکیشن پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جمع کشمین میں جو حالات بدلے ہیں ان بدلے ہوئے حالات میں اور خاص کر جب ڈومیسائل کا قانون آیا تھا اس ڈومیسائل کے قانون کے آنے کے بعد جو کچھ بدلاؤں یہاں پر آئے ہیں ان بدلاؤں سے جڑا ہوا سوال ہے جس سوال کا جواب جمع کشمین پولیس نے لیفٹنٹ گورنر کے دفتر سے مانگا ہے جس بھی سمیں لیفٹنٹ گورنر کے دفتر سے وہ جواب آتا ہے تو فورن ریٹن ٹیس کے لئے ڈیٹس نکال دی جائیں گے اور اس کے بعد میڈیکل ہوگا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر کار اتنا سمیں کیوں لگ گیا اکتوبر دوہزار انیس میں جب مکشمیر ایک یونٹ ایٹری بن چکا اکتیس اکتوبر دوہزار انیس آپ کو یاد ہوگا ہمیں گیندر شاہست پردیش بن گئے تھے اس کے بعد کیندر شاہست پردیش بننے کے بعد بورڈر بیٹیلن کی ریکروٹمنٹ کی شروعات مارچ دوہزار بیس میں کی گئی اس ریکروٹمنٹ کے پروسس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا اگر مارچ سے مارچ مکمل نہیں ہوا تو کم سے کم اب کے پیریڈ میں ریٹن کے لئے کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جانی چاہیے تھی لیکن ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کی گئی ہے اب ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھئے جو بچے جن کی عمر آج پچیس سال ہے اور جنہوں نے پچیس سال کی عمر میں فارم بھرا جنہوں نے پچیس سال کی عمر میں فیزیکل کوالیفائی کیا اب ستائیس سال کی عمر میں وہ ریٹن میں بیٹھیں گے جس کی عمر ستائیس سال ہے وہ انتیس سال کی عمر میں ریٹن میں بیٹھے گا جس کی عمر اکیس سال ہے وہ تائیس سال کی عمر میں ریٹن میں بیٹھے گا اگر ریٹن کا امتحان اس سال ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو ایک سال اور بڑھا لیجے اور جتنے سال بڑھتے ہیں اتنے سال اس بچے کے لیے ان سٹوڈنٹس کے لیے دکت اور پریشانی کا کارن بنتے ہیں اور یہی وجہ ہے بارڈر بٹالین ہو جب مکشمیر پولس کے سب رسپیکٹر کے ایسپرینٹس ہو یہ سڑکو پر کیوں آتے ہیں یہ ہنگامے کیوں کرتے ہیں یہ ہنگامے اس لیے کرتے ہیں یہ سڑکو پر اس لیے آتے ہیں کہ جس سمیں امتیان وقت پر نہیں ہوتا جب مکشمیر میں پرشاسنک ہیر فیر ہوتا رہتا ہے اور اس پرشاسنک ہیر فیر میں ان کی فائلیں دبی کی دبی رہتی ہیں فائلیں دبی کی دبی رہنے کی وجہ سے جو نقصان ان بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے وہ نقصان اس نقصان کی بھرپائی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہر امتیان کا ایک ٹائم شیڈول ہوتا ہے اور امتیان چھے مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانا چاہیے کوویڈ نے اگر تمام امتیانوں کو آگے کر دیا ہے لیکن اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی بھی ان امتیانوں کو اسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے گا امید ور توقع یہ جب مکشمیر پولیس اس ایشو کو اچھ اس طرح یہ لیول پر ٹیک اپ کرے گی اور لیفٹینٹ گورنر منوز سنا بھی اپنے دفتر میں کھنگا لیں گے اور اپنے دفتر کے افسروں کو یہ کہیں گے کہ اگر بورڈر بٹیلن کی کوئی فائل آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اس کو فوراں سے بیشتر کلیئر کر کے پولیس ویباہ کو بھیج دیجئے تاکہ بورڈر بٹیلن کی ریکروٹمنٹ مکمل ہو جائے اور بورڈر بٹیلن کی جو ایسپرینٹس روز بچارے سڑکوں کے پر آتے ہیں ان کا سڑکوں کے پر آنا بند ہو جائے